موسیقی تو گائیز ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں پہنچ چکا ہوں باغڑ دھام اور آپ سامنے درشن دیکھ سکتے ہوں دوستو لگا تاریاں بیٹ بڑھ رہی ہے اور بیریگیٹنگ جو لگا دی گئی ہے اس کی جانکاری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو درشن دوستو جب بھی آپ باغڑ دھام آئیں آئیں گے درشن کے لیے انہیں بیریگیٹ سے ہوتے ہوئے آپ کو مندر کے اندر پرویس ہوگا تو دوستو یہ پوری کی پوری جانکاری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مندر کے اندر کا درشن دکھانے والا ہوں وہاں کس حساب سے بیریگیٹنگ کی ہے جب بھی آپ درشن کے لیے آئیں گے تو آپ کیسے درشن کر پائیں گے وہ پورا کا پورا درشن میں دکھانے والا ہوں کیونکہ دوستو مندر کے ٹائم مندر کے اندر کافی کچھ چینجنگ ہو جاتی ہے جیسے بابا سپرزنگ باوری کا مندر ہے وہ ایک الگ سائیڈ میں چلا جاتا ہے اس میں درشن کرنے کے لیے آپ کو مندر کے پیچھے سے آنا پڑے گا تو پوری کی پوری اندر کا میں درشن آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پورا درشن دکھانے والا ہوں اور یہ دیکھئے دوستو یہاں مندر کے آگے بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے اور بکتوں کی بھیڑ آپ اس پیڑ کے نیچے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے دوستو بلکل سامنے کا درشن ہے دوستو لیے دوستو اس بیریگیٹنگ سے اس سائیڈ میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ دیکھئے دوستو میں اس سائیڈ آیا چکا ہوں اور اس سائیڈ بھی کافی زیادہ بکتوں کی بیڑ ہمیں نجر آ رہی ہے یہ باگردام کی اور جو رستہ جا رہا ہے وہ درشن ہے دوستو یہ دیکھئے یہاں کا درشن ہے کافی باری بیڑ اور آگے دیکھ پا رہا ہوں دوستو کافی لمبی لمبی یہاں لائنے لگی بھی مجھے نجر آ رہی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو دوستو کافی زیادہ بیڑ باگردام میں پہنچ رہی ہے گیارہ تارک کو یہاں میلا شٹارٹ ہونے والا ہے یہ دیکھئے اور دوستو اس سائیڈ کا بھیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں بھی ان شیڈ کے نیچے باری برکم بیڑ نجر آ رہی ہے مجھے یہ دیکھئے یہاں بھی جو بکتیں وہ بیٹے ہیں ہون کر رہے ہیں چلیئے میں آپ کو نزدیک لے چلتا ہوں یہ دیکھئے دوستو بابا کے گنگان کرتے ہوئے دھول نگاڑوں کے ساتھ یہاں بکت پوجہ پاٹ کر رہے ہیں اور اس شیڈ کے نیچے کافی جو پھٹ کر سامان بیچنے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہو دوستو کافی زیادہ بیڑ ہے چلیئے پہلے میں آپ کو جو لائن لگی ہوئی ہے اس کا درچہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس سائیڈ کا میں آپ کو ویو دکھانے والا یہ دیکھئے کافی باری بیٹ اور دوستو ان کے اندر سے جو یہ داگے لٹکے ہوئے ہیں آپ کو اس کے اندر سے میں ویو دکھا رہا ہوں کافی سندر نجارہ دوستو باگردام میں لگا تار بکتوں کی بیٹ بڑھتی ہی آپ دیکھ سکتے ہو لگا تار یہاں دیش کے الگ الگ خونوں سے بابا کے درشن کے لئے بکجن آ رہے ہیں اور یہ سدھ پیر بابا چلیے دوستو یہ دیکھئے یہاں تک پوری کی پوری لائن لگ چکی ہے ابھی جب بھی آپ درشن کے لئے آئیں گے گوگا میڑی اسی بیری گیٹنگ کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ کو درشن کے لئے جانا پڑے گا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آگے اور آگے رستہ بند ہے دوستو جس رستے سے میں جا رہا ہوں وہ رستہ آگے بند ہے یہ دیکھئے دوستو اس کے آگے کوئی بھی رستہ نہیں ہے باگڑ مندر میں صرف اور صرف ایک ہی رستہ جا رہا ہے اور آگے بھی کافی بھیڑ نجر آ رہی ہے یہ پیچھے کا میں آپ کو درشن دکھا دیتا ہوں باگڑ دام میں انٹری کے لئے صرف ایک ہی لائن ہے باقی سب پورے مندر کو چاروں اور بیریگیٹنگ کر دی ہے کیسے بیریگیٹنگ ہے وہ میں آپ کو اندر سے درشن دکھاؤں گا پہلے آپ کو جون کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو اندر کتنی بھیڑ ہے یہ دیکھئے دوستو مندر پورا کچا کچ بڑا بڑا ہے بھکتوں سے باگڑ دام میں ان دنوں کافی زیادہ بھیڑ آ رہی ہے یہ آپ کو میں جون کر کے اندر کا درشن دکھا رہا ہوں دوستو یہ اوپر کا نجارہ دوستو چلی دوستو جو ٹیم کا شیڈ ہے وہاں جو بیٹھے ہیں پوزہ آرکھنا کر رہے ہیں ان کا درشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو مندر کے اندر لے کے جانے والا بھاری بھیڑ دوستو اور جو پیلے بستروں میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پوری کی پوری بکتوں کی بہت یوپی سے آتی ہے یہ دیکھئے نیچے سے ابھی نکل رہے ہیں اور اس لائن میں لگ رہے ہیں میلے کے ٹائم میں ایسا درشن نہیں ہوگا یہ آ چکا ہوں میں دوستو اس تین شیڈ کے نیچے اور یہاں جو بکجن ہے وہ خون کرتے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو کافی بھاری بھیڑ یہاں بھی ہمیں نجر آ رہی ہے یہ دیکھیں دوستو جہاں بھی آپ کی نجر جائے گی وہاں بکتی بکت آپ کو نجر آئیں گے دو ہزار بائیس کا میلہ دوستو دو سال کے بعد لگ رہا ہے اور بکتوں کی جو سنخیہ ہے اس بار پچھلے سبھی ریکورٹ توڑنے والی ہے اتنے زیادہ یہاں بکت آنے والی ہے یہ پیچھے پیپل کا پیٹ دوستو جہاں کرونا کال میں بابا سنپل سنگھ باوری کی مندر کی پوجہ ہوتی تھی وہاں کا بین میں آپ کو درشش دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو چاروں اور بکتوں سے پورا کا پورا باغڑ بھرا پڑا ہے دوستو میں آج چکا ہوں باغڑ دھام کے اندر اور یہاں پولیس پرساسن لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ کا میں آپ کو درشش دکھا رہا ہوں ریلنگ لگا دی گئی ہے جو ریلنگ باہر سے آ رہی ہے جو لائن باہر سے آ رہی ہے وہ سیدھی باغڑ مندر میں جائے گی آپ ادھر ادھر نہیں آ سکتے سیدھے مندر میں ہی درشش ہوگئے آپ کے یہ اس سائیڈ بھی کبھی زیادہ بیڑ ہے دوستو میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں چلی باہر جو لائن لگی ہوئی ہے اس کا بھی ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کافی لمبی لائن باغڑ دام میں آپ دیکھ سکتے ہو اور جو لائن ہے وہ سیدھی مندر میں جا رہی ہے جو بھی پرساد ہے وہ یہیں ارپن کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو چلی ہم آپ کو یہاں سے آگے کا درشش دکھا دیتا ہوں یہ ہم آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں جو گوگا میڑی ہے اس کا درشش ہے کافی باری بھیڑ ہے دوستو آج مجھے نہیں لگ رہا کہ اندر سے آپ کو میں لائن برسن کروا پاؤں گا یہ ماتا بچھر اور ماتا سیریل کا سمادیس طل دوستو اور اس سائٹ کافی بھیڑ ہے اور اس کے پیچھے بھیڑ کے پیچھے آپ بابا سبل سن باوری کا مندر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جو پرساد چڑھایا جا رہا ہے وہ اس سائٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ گوگا میڑی مندر کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے یہ یہاں سے ہم آپ کو درشش دکھا رہا ہوں چلی دوستو جو نیچاسی گیٹ ہے باغر دام کا وہاں سے میں آپ کو درشش کروانے کا پریاس کروں گا یہ دیکھیں دوستو یہ رستہ جا رہا ہے اور دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ابھی بیریگیٹنگ نہیں ہے سنیندہ دنوں میں اس سائٹ بھی بیریگیٹنگ ہو جائے گی باغر دام میں سیدھی جو لائن آ رہی ہے باہر سے اسی سے آپ درشش کر پاؤ گے اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ نہیں رہنے گا یہ جو بکتوں کی بھیڑا رہی ہے دوستو آپ کو اندر سے میں درشش دکھا رہا ہوں کافی لندی لائنیں یہاں لگی ہوئی ہے چلیے نزدیک لے چلتا ہوں یہ دیکھئے دوستو کافی باری بھیڑ اور لائن پوری پیچھے تک لگی ہوئی ہے چلیے میں آپ کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں پیچھے کا درشش یہ دیکھئے دوستو چلیے دوستو آپ کو میں اندر سے درشش دکھانے کا پریاس کروں گا لائن درشش کروانے کا پریاس کروں گا یہ دیکھئے دوستو جو بکجن آ رہے ہو درشش کر کے اسی گیٹ سے باہر آ رہے ہیں چلیے ہم آپ کو جوم کر کے اندر کا دکھانے کا پریاس کر رہا ہوں یہاں بیڑ کافی زیادہ ہے جو بابا کی اسمادی سلیہ وہ مجھے نہیں لگ رہا یہاں سے دیکھ پائے گی سلیے دوستو میں ریلنگ کے اس سائیڈ چلا جاتا ہوں اور نزدیک جانے کا پریاس کر رہا ہوں یہ دوستو میں ایک دم نزدیک آ چکا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو بابا کی درشش کروانے کا پریاس کروں گا مندر میں بیڑ کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں دوستو جتنے بھی وقت ہے وہ ریلنگ کے اس سائیڈ سے ہی بابا کی درشش کر کے لوٹ رہے ہیں اور یہ بابا کی اسمادی سلی دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو لگا تار بکتوں کی بھیڑیاں پہنچ رہی ہے ابھی بابا کی جو اسمادی سلی ہے اس کو آپ نہیں چھو سکتے اور یہ جو درشش کر کے واپس باہر جا رہے ہیں دوستو یہاں کے میں نے آپ کو درشش کروا دیئے چلیے جو باقی مندر ہے ان کا بھی میں آپ کو یوں دکھا دیتا ہوں اور درشش کروا دیتا ہوں گھر بیٹھے یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ بھاری بھیڑ ہمیں مندر کے اندر دکھائی دے رہی ہے یہ گوگا میڑی کا پیچھے کا درشش دوستو اور یہ مندر جو سائیڈ میں ہے ان کا بھی میں آپ کو درشش دکھا دیتا ہوں درشش کروا دیتا ہوں لگاکاریاں بکت پہنچ رہی ہے چلیے میں آپ کو دادا نہار سنگی پانڈے کے کنڈ کے بھی میں درشش کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ بھیڑ اور یہاں دادا نہار سنگی پانڈے کا جو کنڈ ہے وہ یہی ہے یہ دیکھیں چلیے میں آپ کو یہاں کے بھی درشش کروا دیتا ہوں یہ آپ ویٹین گارڈنگ اینڈ ٹوریجن کے ساتھ گھر بیٹھے لائف درشش کر رہے ہو دوستو باغر دان سے میلا گیارہ تارک سے شٹارٹ ہے یعنی دو سے تین دن باقی ہیں یہ دیکھیں دوستو دادا نہار سنگی پانڈے کا کنڈ اور آگے دادا نہار سنگی پانڈے کا جو مندر ہے اس کا بھی میں آپ کو درشش کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کافی باری بیڑ دوستو مندر میں دادا نہار سنگی پانڈے کے کنڈ پہ اور مندر پہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی باری بیڑ ہے یہ دیکھیں دوستو دادا نہار سنگی پانڈے کا مندر چلیے آپ کو لے چلتا ہوں میں آگے اور ایک بار جو لائن لگی ہوئی ہے لوگا جی سمات اس کل کے درششن کرنے کے لیے ان کا بھی درشش ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نگڑا اور یہ دوستو پیچھے کا درشش ہے جو لائن آ رہی ہے اس کا درشش دکھا رہا ہوں دوستو کافی باری لائن یہاں لگی ہوئی ہے کافی باری بیڑ پہنچی ہوئی آج یہ دیکھئے اور سیدھے جو لائن آ رہی ہے وہ باگر دام کے اندر ہی پرویش کر رہی ہے آجو باجو نکلنے کا کوئی بھی رستہ نہیں ہے یہاں بیرگیٹنگ کی ہوئی ہے پولیس پر ساسن لگا ہوا ہے دوستو ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں باہر اور یہاں بھی کافی زیادہ بیڑ دوستو یہ دیکھئے یہاں بھی کافی بگجن بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس سائیڈ بھی کافی بھیڑ ہے دوستو جو لائن یہاں لگی ہوئی ہے اس کا درشم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو کافی باری بھیڑ گوگا میڑی میں پہنچ رہی ہے بکتوں کے حجوم بکتوں کے بڑے بڑے سن لگا تار باگڑ دان میں پہنچ رہے ہیں ماتائیں بہنیں بچے بڑے سب کے سب اسی لائن میں ہیں دوستو یہ آپ کو جون کر کے دکھا رہا ہوں اور دوستو اوپر آپ جو پائپے لگی بھی دیکھ سکتے ہو جو سٹکچر ہے یہاں ٹینٹ لگانے کا باگڑ کے میلے سٹارٹ ہوتے ہی آپ کو یہاں ٹینٹ نظر آنے والا ہے تاکہ بکتوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہو بھوپ سے بارش سے بچانے کے لیے یہاں سب کی سب دیوستان دیوستان باگ کرنے والا ہے ابھی بیڑ کم ہے تو ابھی ٹینٹ نہیں لگا اور گرمی کو دیکھتے ہوئے دوستو اوپر پنکھے لگائے گئے ہیں یہ دیکھئے لگا تار یہ پنکھے چل رہے ہیں جو لائن ہے اس کے اوپر کافی پنکھے لگے ہوئے ہیں چلیے آپ کو باہر کا نجارہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں بیری گیٹنگ ہے بیری گیٹنگ کے اوپر سے میں آپ کو درشے دکھا رہا ہوں نکاسی کے لیے پیچھے کا دروازہ ہے دوستو یہاں سے آپ نکاسی بھی نہیں کر سکتے یہ آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں جو بکتوں کی باری بیڑی یہاں پہنچ رہی ہے چلیے اس سائیڈ بھی لے چلتا ہوں میں آپ کو اور اس سائیڈ کے بھی میں آپ کو درشے دکھا دیتا ہوں دوستو باریس کا مہینہ ہے ابھی اومس ہے تو وارٹرکولر باغردام میں لگ بگ تین سے چیار لگے ہوئے ہیں یہاں جو بکت ہیں وہ اپنی پیاس بجا رہی ہیں یہ آپ کو میں گوگا میڑی کے مکھے دروازے کے سامنے جو لگا ہوا ہے نکاسی گیٹ جو تھا وہاں جو وارٹرکولر لگا ہوا اس کا درشے دکھا رہا تھا یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی کافی باری بھیڑ لگا تار بکتیاں پہنچ رہے ہیں باغردام میں لگا دو سال بعد لگا دوستو باغردام کے درشن کرنے کے بعد اگر آپ بابا سببل سنگھ باوری کے مندل پہ جانا چاہتے ہو تو یہی رستہ جانے والا ہے آپ کو اس سائیڈ سے مندر کے پیچھے سے ہوتے ہوئے بابا سبببل سنگھ باوری کے مندل میں پرویش کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہاں بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے جالیاں لگا دی گئی ہے جیسا کہ کرونا کال میں لگائی گئی تھی ویسا ہی درشے ابھی یہاں ہے لوہے کے چاروں گوڑ تار لگا دی گئے ہیں اور یہ اس کے باہر کا درشن ہے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو جون کر کے دکھا رہا ہوں باہر بھی کافی رونک ہے دو سال کے بعد یہ گوڑا میڑی میں رونک لگی ہے دوستو میلا لگا ہے دوستو جو بکجن ہے وہ درشن کرنے کے بعد کس گئٹ سے باہر جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو درشے دکھا دیتا ہوں مندر کے جو لیپ سائیڈ کا درشے ہے دوستو یہ دیکھیں لیپ سائیڈ کا جو باہر رستہ جا رہا ہے اسی رستے سے درشن کر کے باہر جا رہی ہے جو بکجن ہے گوڑا میڑی کے ہی درشن کرنے آئے وہ اسی رستے سے جا رہے ہیں اور جو بابا سببل سنگھ باوری کے مندر پہ جائیں گے دوستو ان کا رستہ الگ ہونے والا ہے یہاں اس سائیڈ بھی دیکھیں دوستو کافی پنڈال لگ چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو جون کر کے دکھا رہا ہوں اس سائیڈ بھی کافی زیادہ پنڈال لگ چکے ہیں کچھ دن پہلے یہاں اتنے نہیں تھے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ تو تمبو ہی تمبو لگے ہوئے ہیں دوستو تھوڑا آگے بڑھ لیتے ہیں اور آگے کے جو درشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج کی دوستو ویڈیو کافی لمبے ہونے والی ہے پورا کا پورا ویو میں آپ کو باغڑ دام کا دکھانے والا ہے یہ دوستو سامنے ایک وارٹر کولر اور لگا ہوا ہے یہاں بھی جو بکجن ہے وہ اپنی پیاس بجا رہے ہیں یہ دیکھیں مندر کے نیامیت سفائی کے لیے بھی دوستو یہاں ویکٹی لگا دیئے گئے ہیں شٹاف لگا دیا گیا ہے یہ آپ پیچھے پرولی گھڑی بھی دیکھ سکتے ہو جو ساپ سفائی کے بعد جو بھی کچھرا ہوگا وہ باہر لے کے جائے گی چلیے پیچھے کا جو درشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جو مسلم پجاری ہے ان کے جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ درشن ہم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مندر کے بلکل بیک سائیڈ کا درشن ہے یہ دیکھیں چلیے دوستو آگے چلتے ہیں اور آگے کا درشن دکھانے والا ہوں یہاں بھی کافی بھگجن ہے جو مندر پریسر کے اندر آرام کرتے ہوئے آپ کو نجر آ رہی ہے اور یہ باہر جانے والا دوستو پیچھے کا رستہ یہ دیکھیں یہاں بھی کافی بھگجن سیلفی لہتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو یہ درشن دوستو مندر کے بلکل بیک سائیڈ کا ہے یہاں سے بھی آپ باہر جا سکتے ہو درشن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ ویکٹی جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو اور پیچھے کافی بڑے بڑے ٹینٹ اور لگ چکے ہیں دوستو اس سائیڈ بھی کافی پندال لگ چکے ہیں یہ دیکھیں جو ریلنگ ہے اس کے باجو میں ٹین ٹینٹ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں یہ دوستو یہاں آجگر جو بھی بگجن آ رہے ہیں وہ اس آجگر کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں گلے میں ڈالتے ہیں اور ویسا ہی درشن آپ سامنے دیکھ سکتے ہو گوگا جی جہار ویر تھے جہر کو ہرنے والے تو ان کے مندر پہ آپ کو ساپ دکھنا عام بات ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور جو بابا سببل سنگھ باوری کے مندر کی اور رستہ جاتا ہے اس کا درشن میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ گوگا میڈی کے بلکل بیک سائیڈ کا درشن دوستو یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہو جالیاں لگا دی گئی ہے یہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتے اگر آپ بابا سببل سنگھ باوری کے مندر میں جانا جاتے ہیں تو دوستو اسی رستے سے آپ کو آنا پڑے گا یہ جو پرساد ہے بابا کی دوجہ چڑھائی جا رہی ہے وہ اس سور رکھی گئی ہے چلیئے ہم آپ کو بابا سببل سنگھ باوری کے مندر پہ لے جاتا ہوں اور دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہو لگا تاریاں بیریگیٹنگ کا کام چالو ہے جو ورکر ہے وہ لگے ہوئے ہیں بڑا ایک رول جالی کا جو آگے کہیں لگانے والے ہیں مندر کو الگ الگ پارٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا یہ دیکھئے دوستو کافی بڑا جالی کا بندل لے کے جا رہے ہیں جو کرونا کال میں چاروں اور مندر کے لگایا تھے وہی بندل ابھی اُفیوگ میں لیا جا رہا ہے یہ میں آ چکا ہوں بابا سببل سنگھ باوری کے مندر کے پاس اور یہ رستہ بھی دوستو باہر جاتا ہے یہ دوستو رائیڈ سائیڈ کا درشیہ آپ دیکھ رہے ہو مندر کا جہاں بابا سببل سنگھ باوری کا مندر ہے اس کے بیلکن پیچھے کا درشیہ ہے دوستو یہ دیکھئے دوستو دوستو کچھ دیر پہلے میں یہاں سے نکلا تھا ابھی یہاں سامنے مجھے بیریگیٹنگ لگی ہوئی مل رہی ہے یہ دیکھئے دوستو چاروں اور جالیاں لگا دی گئی ہے کچھ دیر پہلے یہ نہیں تھی جب میں یہاں سے نکلا آپ کو مندر کے اندر کے درشیہ دکھانے گیا اس کے بعد یہ بیریگیٹنگ لگا دی گئی ہے لگوک آدھے گھنٹے میں یہاں پرگردن ہو چکا ہے یہ بابا سببل سنگھ باوری کا مندر دوستو اگر آپ کو یہاں کے درشن کرنے ہیں جس رستے سے میں آیا ہوں اسی رستے سے آنا پڑے گا چلیے ہم آپ کو گھر بیٹھے لائف درشن کروا دیتا ہوں اور دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو یہ آخری درشن ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں اور آگے کی جانکاری کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنانے والا یہ دیکھئے دوستو آپ گھر بیٹھے ویپکین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم کے ساتھ بابا سببل سنگھ باوری کے مندر کے درشن کر رہے ہو نئی ویڈیو نئی جانکارے کے ساتھ تب تک کے لیے سبی کو پیار بھرا نمشکار موسیقی